بات تو سنیں کچھ نہیں کہتی یہ دیکھیں ناظرین باگ گئی ہے باہر نکالا ہوئے میرے گار والوں نے انہوں نے سارا کچھ مجھے میرے سے لکھوا لیے یعنی کہ آپ اچھی فیملیز تھے بہت اچھی فیملیز ہیں انہوں نے مجھے طلاق دعا کے باہر باس بٹھا دیا میرے ہاں سے بھی شادی کر لی میری ماں کے ساتھ کر لی سکی ماں ہے سکی ماں آپ کی سکی ماں سے آپ کے شوہر نے شادی کر لی کار سکتی ہے کار کیوں نہیں سکتی سارے زمانے میں سارا کچھ ہدا دوسرے پہلے بار سنیں ساری دنیا میں ہوتا ہے وہ عشقہ رہی ہے وہ کہتی ہے مجھے نظر ہی نہ آئے یہ مر جائے باس ہے انہوں نے میری یہ حالت کر دی میں تم سے بھی زیادہ خوبصورت تھی ناظرین میں ہومیرا بائیکر لیڈر ٹیوی کے ساتھ نا دی اس ٹائم میں ایک پارک کے اندر مجود ہوں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ لڑکیاں کس طرح نشا گھر گے پڑی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی خوش نہیں ہوتی اس سے بات کرتے سے پوچھتے ہیں کہ نشا کیا بھی ہے یا نہیں کیا لیکن یہ یہاں پر سوئی کی ہوئی ہے اس پارک اندر ایسے ہی لا وارث ہو کر اسلام نے کون کیا نام ہے آپ کا سونو یہ کون ہے میری بینٹ بنی ہوئی ہے آسمان بینٹ بنی ہوئی ہے نشا گرتی ہے اس دوے جاتے ہیں نشا گرتی ہے جو نشا کرتا ہے اس کو دو تین دن نیند نہیں آتا دو تین دن تک یہ سوئی نہیں ہے اچھا کون سا نشا کرتی ہے آئیس کا آئیس کا نشا کرتی ہے دو تین دن تک سوئی نہیں ہے اور آئیس سوئی نہیں ہے اچھا تو آپ بھی ساتھ ہوتی ہیں اس کا گھر بار کی در اکیلی آئیے یہاں پر اس پارک اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو میری خیال میں وہ آتے ہوں گے جیب کترے بھی لوگ تامیل بھی کرتے ہوں گے جی کرتے ہیں نشا کہاں سے لیتے ہیں بس کہیں سے بھی مل جاتا ہے کہیں سے بھی پیسے کہاں سے لیتے ہیں پیسے بہت لے وغیرہ کٹھی کر کے اپنی روزی کر کے بھی لیتے ہیں اچھا محنت کر کے ناظرین یہ نشا اتنی قدی چیز ہے نشا کرنے کے لیے چاہے چوری کرنے پڑے چاہے جسم فروشی کرنے پڑے جو مرضی ان کو کرنا پڑے یہ لوگ کرتے ہیں اور یہاں پر یہ پارک اندر لیٹی ہوئی ہے اور اسے ہم بات کرنے کوشش کرتے ہیں وہ چہرہ ہی چھپا رہی ہے باگ رہی ہے وہ بات تو سنیں ادھر آئیں کچھ نہیں کہتی وہ رکھیں کچھ نہیں کہتی بات سنیں یہ دیکھیں ناظرین میں اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ باگ رہی ہے رکھیں تو سہی کچھ نہیں کہتی بات تو سنیں یہ دیکھیں ناظرین باگ گئی ہے کیا نام ہے کیوں کیوں یہں بیٹھتی ہوں میں نے نام پہنچ دی میں باتنا نہیں چایتی یہں بھی کیوں بیٹھتی ہیں میں یہ خواہ رہی ہوں چاوال läitis چاوال کھا رہی ہیں کچھے چاوال enduring کچھے چاوال کھا رہی ہیں مجھے بچوں سے شوک ہے آ چہ وہ کاناں سے آئیں ہیں میں گجراء والے نگار پھٹک دیکھا ہوئے دیکھا ہے نا جان دیکھا ہوئی پودھر سے πکر سے آئی ہیں پیپ پلو نہیں سے پچھے ہوگا کچھ بھی نہیں چوہر کچھ بھی نہیں یہاں پر کیا کرے ہیں یہاں انہوں نے مجھے بے ملانگ بنایا ہوئی ہے بہر نکالا ہوا ہے کنوں نے میرے گار والوں نے میرے گار والوں نے کیوں گاぁ آئے بایر نکال دیت کھاس تھے لیکن وہ چاہتے کہ یہ بھی چار ساں بایر رہی ہوں لے سرا یومر میں گار میں رہی ہوں نا تو اب وہ کہہ رہے بہر گھو پھیر آئے میں نہیں چاہتی لیکن وہ انہوں نے مجبور کیا مجھے یہ عجیب بات ہے کہ گھر والے کہتے ہیں تین چار سال باہر گھوم فی رہا ہو گھومنے کے لئے تین چار دن کافی ہوتی ہیں تین چار دن نہیں ایک دنٹہ ہی کافی ہوتا ہے باہر گھومنے کے لئے یہاں تو پچھے گھر میں لڑائی جگڑا ہو گیا ہے نہیں میں اکیلی ہوتی تھی لڑائی جگڑا کہاں سے ہو گیا پھر یہ دیکھیں یہاں بر آپ آئی ہوئی ہیں جس پارک اندر آبیٹھے ہیں وہ لڑکی ابھی دیکھا ہے آپ نے لیکن وہ ادھر ہی رہتی ہے وہ اس مال کی آدھی ہے میں نہیں آدھی ہاں وہ پتہ چل رہتی ہے وہ آپ کی شکل سے پتہ چل رہے کہ آپ نشہ وشہ نہیں کرتی ہیں یہ دیکھیں ابھی اس نے آئیس کا نشہ کیا ہو گیا اور وہ بتا رہا ہے مجھے لڑکا بتا رہا ہے کہ تین دن سے یہ سو ہی نہیں ہے اور یہاں پر ہی لیٹی ہوئی ہے تو آپ بھی اسی پارک میں بیٹھتی ہوئی ہیں ہاں نہیں لیکن میں پریز کرتی ہوں ان لوگوں سے کوئی بات ہونا تو وہ بس کہہ دیتی ہوں کہ یہ میرا مسئلہ ہے یا کوئی بات کر دینا اس کا جواب دے دیتی ہوں بس آپ کو تو نہیں یہاں میں کوئی تنگ کرتا ہے مجھے نہیں کوئی کار سکتا یہ میرے سارے رکھوالے بنے ہوئے ہیں یہ باہر ہی میرے ساتھ ہے جہاں میں جاؤں گی وہاں ہی جائیں گے اس کو چھوڑیں یہ نہیں کہ آپ یہاں پر مفوض ہیں یہ مفوض ہوں میرے پیچھے ہی بڑے سخت لوگ ہیں وہی سارا کچھ ہیں دنیا کا سارا کچھ وہی ہیں پھر آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے ہیں وہ ان کے سارے مکان ہیں ہزار لاکھوں کروڑوں کی تداد میں ہیں لیکن وہ ایک کمرہ نہیں مجھے دے سکتے کون ہے میرے گھر والے انہوں نے سارا کچھ میرے سے لکھوالی ہے مجھے وجہ بتائیں نا کہ آپ کو انہوں نے لکھا آپ تھا وہ اس کی ساری جہداد تھی انہوں نے انہوں نے سارا کچھ میرے نام لگوا دیا انہوں نے اس کو مار کے تو مجھے مار کے بائے نکال دے انہوں نے جائداد مل گئی ہے یہ باٹی میں بھی آشکار ہے گجرہ والے بھی آشکار ہے وہ زبیرہ سکرہ والے کو جانتے ہیں یہ سارے باس آشکار ہیں ان کو اور کیا چاہیے میں باہر رولوں نہ رولوں ان کو کیا مسئلہ تو میری زندگی کا میری زندگی حراب ہو رہی ان کی تو نہیں نہ ہو رہی اس لیے اچھے نہیں ہے آپ کے نہیں میرے کوئی نہیں ہے میرے شوہر آئی نہیں ہے شادی نے کی شادی کی تھی دو سال ایک بیٹا تھا مکرم ہوں انہوں نے چھینڈیا ہے یہ سیمٹ والے نہیں ہیں کار ہانا وہ ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہاں میں بیٹھ کے آپ کچھے چاہوال کھا رہی ہیں کھانا چھانا کھانا 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 رہی ہیں سوتی کھانا ہے سوتی میں ادھر ہی ہوں لیکن مکان کافی آپ کوشش کھا رہی ہوں وہ کرائی کا مکان بھی نہیں لینے دیتے کیوں ویسے ہی کہتے ہیں باہر ہی رہی باس آپ وہ گاریوں میں گوم رہے ہیں ادھر آتے جاتے لنگر پانی دیتے ہیں میں نہیں لیتی مجھے واضح دے 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 نہیں لیتی اچھا لنگر بھی دیں یعنی کہ آپ اچھی اچھی فیملی سے ہیں بہت اچھی فیملی سے ہیں دنیا کے اچھی فیملی ہے جو مانی جاتی ہے ہے وہ سب کچھ ہے دنیا کی فیملی کیا اور نہیں ہے اچھی فیملی سے ہیں آپ پھر کیوں ایسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں باس اس کو بھی چار سال بعد کوئی آدمی کوئی ٹکڑ کیا ہوگا آپ کو کہتے ہیں نہیں میرے ماں نے پتہ نہیں باپ نے علیدہ شادی کر لی باپ نے علیدہ شادی کر لی دونوں عیش کر رہے ہیں پھر ان کو اپنی فیملی کا پتہ چلا انہوں نے مجھے طلاق دعا کے باہر باس بٹھا دیا میرے حامل سے بھی شادی کر لی دوسری عورت آگی دوسری عورت نہیں خود ہی کر لی آپ کی شہر سے شادی کر لی پہلی وجہ ہے آپ کو گھر سے نکالنے کی اور مجھے بیوش کر کے باہر پھینک دیا پہلے کورڈ میں پھینکا پہلے بات بتانے چاہیے تھی آپ نے اب بتائیا کہ آپ کے شوہر نے دوسری عورت شادی کر لی میری ماں کے ساتھ کر لی میری ماں کے ساتھ سکی ماں ہے سکی ماں اس نے جائدہ دیکھنی تھی اس نے مجھے دیکھنا تھا سکی ماں سے آپ کے شوہر نے شادی کر لی یہ کیسے ہو سکتا ہے کر سکتی ہے کر کیوں نہیں سکتا سارے زمانے میں سارا کچھ ہوتا ہے پیسے روپے پیسے کی ہاتھیں ہاتھیں جواری کے ساتھ سانس نے شادی کر لی یہ پہلے باہر سنے سونا کیا یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اس نے بھی کال لی ہے وہ عشقہ رہی ہے وہ کہتی ہے مجھے نظر ہی نہ آئے یہ مرچ ہے باس یہ انہوں نے میری یہ حالت کر دی میں تم سے بھی زیادہ خوبصورت تھی انہوں نے سکتے بھی چیزیں پھر یہ باس ہو گیا میرا یہ کال باس آیا ایک میں لیتی نہیں تھی سارا پھٹ گیا پھر انہوں نے زبردستی ایک سور مجھے دیا کہتے جے پہنو مجھے تقریباً سال ہو گیا ہے ایک سال سے اسی پار گیا ہے نہیں پھر انہوں نے ادھر مکان لیا تھا اچھا تو یہاں کب آئی ہے ادھر ہوتل میں رہتی تھی پیسے کماتی تھی ہوتل میں ادھر پشاوہ پتہ لوگ پتھان نہیں مانتے وہ مجھے جانتے تھے انہوں نے ہوتل میں جگہ دیئے ہوٹل میں رہتی ہیں جب ہوں جھو میں گھر میں رہتی ہوں آجتے ہیں اشتری ہیں آجتے ہیں مجھے چھے مینے ہو گئے ہیں ہاں آپ میں گھر لینا ہے ادھر چہویکہ ہے چہوٹن Agent یہ دیکھیں آدھی ہوں میں آدھی ہوں ہمارے گھرولپدے ہوں اچھی ہے آدھی ہوں گھر دے دے کہ دے آدھی اچھو کھینż كتو کہنا چاہیں گے میں اپنے گھرولپدے Assistant وہ ان کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں ان کو کیا پرواہ کر سکتی ان کے میں کچھ نہیں کر سکتی کس طرح لوگ جو ان کو نشو پر لگا جاتے ہیں جسم فروشی پر لگا جاتے ہیں تو میرا یہ پروگرام کرنے کا اور دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہی نہ نکلنے دیں اپنی ماں کو اس طرح گھر سے باہی نہ نکلنے دیں جب وہ گھر سے باہی نکل آتی ہیں تو یہ انجام ہوتے ہیں یہ حالات ہوتے ہیں واقعی مجھے اجازت دیں ملتے کے لئے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ